بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغی جماعت کا سالنہ اجتماع ہر سال نومبر میں ہوتا ہے تبلیغی جماعت کی بے شمار برکات سمرات اور فوائد ہیں بڑے بڑے چور ڈاکو گناہگار تبلیغی جماعت میں آ کر ولی اللہ بن گے نیک بن گے صالح بن گے جو نہ تھے خدرا پر دوسروں کے حد بھی بن گے اس زمانے میں جو شخص بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہو گیا وہ نیک راہ پر آ جاتا ہے وہ خیر کے کاموں میں لگ جاتا ہے وہ گناہوں سے توبہ تائب ہو جاتا ہے میرا پاکستان کے علاوہ دنیا کے 23 ممالک میں جانا ہوا ہے جہاں پر بھی ہم گئے ہیں مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اگر وہ مسلمان ان کا خاندان ان کے بچے اسلامی مرکز کے ساتھ مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ تبلیغی جماعت کے ساتھ خانقاہوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ جڑے ہوئے ہیں تو ان کا ایمان بھی محفوظ ہے ان کی اولاد بھی محفوظ ہے ان کی ہر چیز محفوظ ہے جو لوگ اپنے مرکز سے دور نکل گئے رابطہ ختم کر دیا اللہ یعظو باللہ ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو ایمان سے ہاتھ دو دیتے مجھے ناروے میں ایک شخص ایسا ملا جو اولڈ ہوم میں رہ رہا تھا آج سے پچاس پچپن سال پہلے وہ پاکستان سے وہاں گیا اس نے شادی کی اور اس کے دو بچے تھے اور ماشاءاللہ مسلمان تھے تھی تھے لیکن لڑکا بڑا ہوا اس کی دوستی ہو گئی عیسائی لڑکی کے ساتھ عیسائی لڑکی نے شرط رکھ دی کہ اگر تو عیسائی مذہب قبول کرے گا تو تیرے ساتھ میں شادی کروں گی ونہ نہیں عشق جو ہوتا ہے کسی چیز کی محبت اسے اندھا اور بہرا کر دیتا چنانچہ اس نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کرنی اس کی جو بیٹی تھی اس کو پارسی لڑکا پسند آ گیا اور وہ اس کے ساتھ شادی کر کے کوئی دوسرے ملک صدھار گئی اس کی جو بیوی تھی وہ مر گئی اور اکیلا بھی وہ تھا اور آلڈ ہوم کے اندر رہا تھا جب ان سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا مجھے ندامت اور پشتاوہ جو ہے وہ صرف ایک بات پر ہے وہ یہ کہ میری نسل دین اسلام سے پھر گئی کاش کہ میں اپنی اولاد کو دین اسلام پر برقرار رکھ سکتا اس کو دینی تعلیم دے سکتا اسلامی مرکز کے ساتھ جڑا دیتا اس طرح کہ آپ کو یورم میں امریکہ میں دوسری دنیا میں بے شمار واقعات نظر آئیں گے پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر علماء کے ساتھ مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ خانقہ کے ساتھ تبلیغی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ کی اولاد کا تعلق ہے تو آپ کی اولاد صالح رہے گی رہے راست پر رہے گی اگر ہم اپنے دینی مراکز سے دور نکل جائیں تو اولاد کے بھڑکنے کا خطرہ ہوتا ہے آج کے دور میں بہت سارے ماں باپ ہمیں پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کہاں بھیجیں جو اسکول کالیج یونیورسٹری میں بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ مہینے میں کم از کم تین دن تبلیغی جماعت میں لگا لیں سالہ نائد جلہ لگا لیں اور عالمی جو اجتماع ہوتا ہے راویڈ میں اس میں شکت کر لیں اس کے بے شمار فوائد ہم نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھے ہیں میرے پاس شیڈول ہے اس سال دو ہزار تیس میں تبلیغی جماعت کا جو سالہ نائجتماع ہیں وہ رائی ونڈ میں ہو رہا ہے اور وہ دو حصوں میں ہو رہا ہے پہلا حصہ دو نومبر سے لے کر پانچ نومبر تک ہوگا دو نومبر کی اثر سے لے کر پانچ نومبر کی اثر تک ہے اس میں ہلقہ نمبر تین دیر ہلقہ نمبر پانچ سرگودہ ہلقہ نمبر آٹھ سندھ ہلقہ نمبر بارہ راولپنڈی ہلقہ نمبر تیرہ بنو یہ لوگ شامل ہو سکیں گے چونکہ یہ اجتماع اتنا بڑا ہوتا اتنا بڑا ہوتا ہے نہ صرف پاکستان بل پاکستان کے علاوہ پوری دنیا سے مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں تو اتنے بڑے اجتماع کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اس لیے بزرگوں نے راولینڈ کے بزرگوں نے مشورے کے ساتھ یہ تھے کیا کہ اجتماع دو حصوں میں ہوا کرے گا بلاشتہ چند سالوں تو دو حصوں میں ہوتا ہے دوسرا حصہ جو ہے راولینڈ اجتماع کا دوسرا حصہ وہ نو نومبر کے اثر سے لے کے بارہ نومبر کی فجر تک جاری رہے گا اس میں کون شریک ہو سکتا ہے حلقہ نمبر دو گجرہ گجرہ والا حلقہ نمبر نو مانسیرہ حلقہ نمبر چودہ بہاولپور حلقہ نمبر سونہ کوہار حلقہ نمبر سترہ مردان یہ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں ویسے تو دو حصے ہیں جو شروع ہوگا تبلیغ اجتماع وہ دو نومبر سے لے کر بارہ نومبر تک بہا نومبر کا پہلا عشرہ جو ہے پہلا جو دس دن ہیں آپ اس کے لئے اگر دس دن نکال دیں تو سونے پر سوہاگہ سبحان اللہ آپ خود بھی اس اجتماع میں جائیں اپنے بچوں کو لے کے جائیں اپنے دوست احباب کو لے کے جائیں اپنے رشتے داروں کو لے کے جائیں تین دن چار دن پانچ دن آپ وہاں پر رہیں اسلامی نورانی محول کے اندر رہیں ایمان کی بہاریں دیکھیں بزرگوں کے بیانات سنیں کہتنا صحبتِ صالح طرح صالح کنن صحبتِ طالح طرح طالح کنن نیک لوگوں کی صحبت کے اثرات مسلم ہیں جو آپ دس دن یا تین دن رائی ونڈ میں لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کے جو اثرات وہ پورا سال آپ کی زندگی پر رہیں گے تو آپ نے خود اپنی اولاد کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رشتوں کی داروں کے ساتھ اپنے قضنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ تبلیغی جماعت کے سالانہ اشتباہ میں جو رائی ونڈ میں ہو رہا ہے جو دو نومبر دو ہزار تیس سے لے کے بارہ نومبر دو ہزار تیس تک بارہ دن تک جاری رہے گا دو حلقوں میں ہو رہا ہے چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ جس کو دین کی تبلیغ لگ جاتی ہے یہ نبیوں والا کام ہے بل لغو عنی ولو آیا تمہارے پاس خیر کی کوئی ایک بات ہے آگے پوتا جو کنتم خیر امت اخرجت لناس تعمرون بالمعروف و تنہونا المنکر تم بہترین امت ہو امت محمدیہ تم بہترین امت ہو کیوں پران کہتا ہے تعمرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو بلائی کا حکم کرتے ہو خیر کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے لوگتے ہو فہاشی سے روکتے ہو اریانی سے روکتے ہو گناہوں سے روکتے ہو اب یہاں کا کام کیا تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا دین کی طرف بلانا خیر کے طرف بلانا بلائی کے طرف بلانا فلاہ کے طرف بلانا جنت کے طرف بلانا جہنم سے روکنا گناہوں سے روکنا یہ انبیاء کا کام تھا یہ کام صحابہ نے کیا تابعین نے کیا تبہ تابعین نے کیا یہاں تک کہ چودہ سو سال بعد آج ہمارے پاس یہ دین موجود ہے تو اسی طرح ہم نے دین اسلام کو صحیح شکل اور صورت کے ساتھ اپنے آنے والی نسلوں تک پہچانا ہے اس کے لیے دین کے تبلیغ میں چلنا پڑے گا چل دین کے تبلیغ میں چلنے کا مزاد دیکھ تو ہم سب نے آپ سب نے رائیوینڈ کے تبلیغی استعمال میں جانا ہے تو اس کے لیے تیاری کر لیجئے تھوڑے سے دن تھوڑا سا وقت رہ گیا ترسِ قرآن ڈاٹ کام ڈیوڈی ڈیوڈی ڈاٹ تسِ قرآن ڈاٹ کام